لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ زندگی کا ہے کہ ایک آدمی زندگی جیتا کیسے ہے یہ سب سے اہم سوال ہے مرنا اس کے بس میں نہیں ہے جب اس کی موت اللہ کی طرف سے تیہ ہے اس کو موت آنی ہے لیکن جو زندگی اس کو دی گئی ہے اس زندگی میں وہ کیسے جیتا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے جیسا وہ دنیا میں جیتا ہے ویسی اس کی زندگی بنتی ہے اور اسی طرح سے آخرت میں مرنے کے بعد کے زندگی میں بھی اس کے ساتھ سلوک اور اس کے ساتھ معاملہ جو بھی ہونے والا ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی کے مطابق ہوگا کل نفس دائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے لیکن موت کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے زندگی کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْسْنَةِ اور ہم تم کو دنیا میں شر اور خیر کے ذریعے امتحان لیتے ہوئے آزماتیں ہیں ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں دنیا میں دنیا میں ہر انسان کا مرنے سے پہلے پہلے امتحان ہوتا ہے یہ امتحان کس طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْسْنَةِ یہ امتحان شر کے ذریعے ہوتا ہے یہ امتحان خیر کے ذریعے سے ہوتا ہے آدمی پر دونوں حالات آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں برے حالات بھی آتے ہیں کبھی پریشانی بیماری کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی کسی کی شادی اس کا نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے کبھی اس کو جوب اپنے دل کی طرح نہیں ملتا ہے کبھی اس کے گھر میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے بیوی بچیا کوئی اور اشتدار ہوتا ہے اس اعتبار سے آدمی دنیا میں پریشانیاں اٹھاتا رہتا ہے اس کو تکلیفیں آتی رہتی ہیں چاہے وہ فیننشل ہو چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ سوشل لیول پر ہو آدمی کو دنیا میں پریشانی آتی رہتی ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے ایسا ہوگا وَنَبْلُوكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے کبھی آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اس کے پاس بہت مال آتا ہے اس کا کوئی دشمن اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کبھی سیاسی طاقت ہوتی ہے کبھی مال کے اعتبار سے طاقت ہوتی ہے کبھی سوشل سٹیٹس اس کا بہت بڑھ جاتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں چاہے آدمی پریشان ہو دنیا کی کمی کے اعتبار سے یا پھر اس کو دنیا مل جائے ہر اعتبار سے اس کو یہاں پر پریشانی آنا لازمی ہے کبھی مال کا بہت زیادہ ہونا بھی ایک پریشانی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کو کیسے خرچ کرے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ خود اس کے لئے بیچینی کا ذریعہ بن جاتا ہے تجوری اگر خالی ہے تو کل اس کو کیسے بھرنا ہے کی فکر ہوتی ہے اور اگر بھری ہوئی ہے تو چور سے اس کو کیسے بچانا اس کی بھی فکر ہوتی ہے دنیا میں پانا اور کھونا دونوں بھی انسان کے لئے کسی نہ کسی طرح سے اس کے ذہنی سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آپ اگر چاہیں کہ آپ کو ایسی زندگی ملے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہو کوئی پرابلم نہیں ہو تو یہ زندگی آپ کو دنیا میں ملنے والی نہیں ہے اس پلانٹ پر آپ کو رہنا ہے اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے تو یہاں پر آپ کو ایسا سوچ کے نہیں چلنا ہے کہ کوئی پرابلم مجھ کو نہ آئیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف مجھ کو نہ آئیں بغیر تکلیف کے نو پرابلم لائف میں جیتا رہوں ایسا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں آپ کو یہاں پر پرابلمز آئیں گے پریشانی آئیں گی تکلیفیں آئیں گی آپ کو ان کو ڈیل کرنا سکھنا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے قرآن میں یہاں بتا دیا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تم کو آزمائیں گے تکلیف سے بھی اور راہ سے بھی برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی یہاں انسان کا امتحان مسلسل ہونے والا ہے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی دن کبھی رات کبھی خوشی کبھی پریشانی اس طرح کے حالات ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے اور ایک آدمی کی زندگی اسی طرح سے چلتی رہے گی اس کو سیکھنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے پرابلمز کو کیسے حل کرے ایک آدمی پرابلمز کو سال کرے ان پرابلمز کے نتیجے میں خود ڈیزولو نہ ہو جائے وہ خود ختم نہ ہو جائے وہ خود ٹوٹ نہ جائے بہت سارے لوگوں پر پریشانی آتی ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں وہ ذہنی بیلنس کھو دیتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو کر کچھ لوگ دوائیاں کھا کر جینا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں رات میں ٹینشن ہوتا ہے تو سو جاؤ نیند کی گولی کھا لو کوئی آدمی ہے جس کو نیند کی گولی پسند نہیں اس کو شراب محسر ہو جاتی ہے وہ شراب پیتا ہے کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے کوئی ناج گانے میں کلب میں جا کے کسی طرح سے اپنے فلسٹریشن کو کود کر نکالتا ہے کوئی اوشو کمیون میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے یوگا یا کچھ تو بھی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ کسی طرح سے سکون مل جائے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے سکون نہیں پاتے ہیں اور آخری طور پر بیٹھ کر تھنڈے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں مجھ کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے کوئی آدمی ساری گولیاں کھا لیتا ہے کوئی آدمی اس کو گولیاں نہیں ملتی ہے وہ ٹیریس پر جاتا ہے گھر کے یا کمپنی کے اور اوپر سے کود جاتا ہے کیوں میں پرابلم سال نہیں کر سکتا ہوں اس لئے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں وہ دنیا کو خیر بات کہہ کہ یہاں سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت آ سکتی ہے کوئی آدمی فرسٹریٹ ہو کہ خود نہیں مرتا ہے دوسروں کو مارنے والا بن جاتا ہے تو اس طرح سے ایک آدمی دنیا میں پریشان جب پریشانی اس پر آتی ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتا ہے لہٰذا وہ اس کی نتیجے میں کسی اور برائی میں پڑ جاتا ہے ایک پرابلم جب آتا ہے وہ پرابلم تو سال نہیں ہوتا ہے اس کے سال کرنے کی بجائے ایک آدمی اس سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے وہ پرابلم اس کو اتنا چھیڑ دیتا ہے کہ وہ انسان اور کئی پرابلمز پیدا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے پریشانی سٹریس ڈیپریشن میلانکلی یا اس طرح کی کئی اور جو ہے پریشانی انسان کو آتی ہیں اور کئی بیماریوں میں انسان مقتلعہ ہو جاتا ہے اس کی نتیجے میں ایک آدمی کے بدن پر راشہ آنا کامنا شروع ہونا دروازہ بھی بند ہو گیا تو گھبرات ہونا دل دھڑک جانا ایک دم یا چھوٹی سی چیز اگر کچھ ہو جاتی ہے کمپیوٹر اگر اچانک بند ہو گیا تو کمپیوٹر کو اٹھا کے پٹک دینا یہ جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں پیش آنے والے پرابلمز سے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر چھوٹا پرابلم بھی اتنا بڑا پرابلم اس کو لگنے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ہی خود بربادی کرنے والا بن جاتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والا بن سکتا ہے کبھی اپنی اولاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے کبھی بیوی کو کبھی ماں باپ کو کبھی بھائی کو کبھی پڑوسی کو کبھی کسی آجنبی کو اتنا ٹینشن آیا آپ دیکھیں یو ایس میں کیا ہو رہا ہے ترقی آفتہ ملک ہے نوجوان ہیں اس کی گرل فرنڈ نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا پسٹل لیتا ہے گن مشین لیتا ہے کچھ خرید لیتا ہے اپنی کالج میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے سکول میں جاتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اس کو شوٹ کرنا شروع کرتا ہے بڑا لکھا آدمی ہے یہ بڑا بڑا کورس کر رہا ہے یہ ڈاکٹر پی ایڈی کر رہا ہے لیکن اچانک اس کی پی ایڈی کو کیا ہو گیا اچانک اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ایسا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہونے کے بعد میں کئی لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دنوں میں کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دو چار مہینوں کے اندر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ پسٹل لے کے اپنے کیمپس میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے جس کو دیکھا جان پہچان نہیں کچھ غلطی نہیں کوئی دشمنی نہیں آنکھ بند کر کے اپنے جنون میں اس نے شوٹ کرنا لوگوں کو شروع کر دیا کیا یہ ہے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے انسان کیوں گھٹیاں ہوتا چلا جا رہے ہیں آج دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے لیکن انسان انسان کے لیے وسائل خود مسائل بن رہے ہیں انسان کے لیے جتنے وسائل ہیں جو مینس اس کی ترقی کے لیے تھے وہ ان کو نبٹ نہیں پا رہا ہے وہ خود اس کے لیے اپنی بربادی کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایموشنز کو اپنی کیفیات کو اپنے جذبات کو ڈیل نہیں کر پا رہا ہے وہ اپنی لیے مسئیبتیں خود مول لے رہا ہے اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے آج جو بزنس وغیرہ میں کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے اور دنیا انسان کے لیے ترقیاں اس کے لیے کھل رہے ہیں اس کے راستے اور آپس میں کمپنیز کا ایک آدمی کا دو بزنس کا دو چوٹی چوٹی دکانوں کا بھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کمپیٹیشن کے نتیجے میں انسان پریشان ہو گیا ہے اور اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ پا کے بھی کچھ نہیں پانے والا بلکے رہا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی وہ پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے اور امیر بھی پریشان ہے لہٰذا یہ جو ہمارا آج کا خطاب ہے جو ہماری یہ میٹنگ ملاقات ہے یہ ہماری جو مجلس ہے اس میں ہم کو اسی مسئلے کے تعلق سے اسلامی حل دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلامی حل اس میں کیا ہے سٹریس فکر آپ اس کو کہیں انگزائیٹی اس کو آپ کہیں ملنکلی غم کے اعتبار سے آپ اس کو کہیں کہ خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو مصیبت بنا سکتے ہیں اس کو اس پریشانی سے فکر سے ٹینشن سے اور اسی طرح سے غصہ فرسٹریشن سٹریس اس ان ساری چیزوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے ڈیپریشن ملنکلی یا اسی طرح سے سورو غم سیڈنس جو بھی آپ اس کو کہیں ایک آدمی کو ڈیل کرنے آنا چاہیے کہ فکر اور غم سے کیسے آدمی نمٹے ان کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے اپنے کمپیوٹر سے یا اپنی مشین سے چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو لیکن آپ زندگی سے پرابلمز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر لگے رہیں گے آپ اگر بہت ڈیفیکٹ پروف ہو آپ کی فیملی میں کچھ نہ کچھ مسائل ایسے آ سکتے ہیں جن سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا ان سے ہم کیسے ڈیل کریں آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ اسی اسی موضوع سے مطالق ہے تو آج کی اس مجلس میں ہم سٹریس مینجمنٹ اس لئے یہاں پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گیٹنگ ریڈ آف سٹریس نہیں ہے سٹریس ریموول نہیں ہے سٹریس مینجمنٹ ہے انہیں آپ ٹینشن آپ کو نہیں آئے گا آپ بلکل پتھر کے لکڑی کے اگدم موم کے اسے بنے میں نہیں ہیں آپ انسان ہو آپ کے اطراف میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اس سے اس کا اثر لیتے ہو آپ اس کے نتیجے میں ریائکٹ کرتے ہو لیکن یہ جو ہمارا اثر لینا اور اس کو ریائکٹ کرنا یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں ہم کو سکھایا گیا کہ اس کا ڈھنگ کیسا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے پریشانے کا سبب بنے آپ کی زندگی برباد ہو جائے چھوٹے موڑے مسائل کی وجہ سے یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ اتنی قیمتی زندگی اس کو ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے بیماری اور کسی اور پریشانی کی وجہ سے بچی کچی ہشیوں کو بھی ہم برباد کر لیں ایک آدمی مسیبت آنے کے بعد میں پریشان ہو یہ دو مسیبتیں ہیں ایک آدمی کا مسیبت آنے کے بعد میں پریشان ہونا یہ دو مسیبتیں ہیں تو آدمی اپنی مسیبتیں خود بڑھاتا ہے اس لیے اس کو کیسے حل کرنا چاہیے ایک بہت بڑا موضوع ہے